آج بھوڑا تیرے رخ سارت آ بیٹے گا تیرے چلوں میں اسی دل کشی ہے یہ تیرا پھول سا چہرہ پاکستان کی خوبصورت اور پرکشش فنکارہ نشو نہ صرف خود بہت شورت یابتہ اور مقبول فنکارہ رہی ہیں بلکہ ان کی بیٹی سائیوہ نے بھی فلم اور ٹیلی ویژن پر بڑی شورت اور مقبولت حاصل کی ہے سائیوہ نے اپنی شورت اور اروج کے زمانے میں ہی اداکار افضل خان جسے جان ریمو کے نام سے جانا جاتا ہے سشادی کر کے شوبص کے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی جبکہ نشو فلمی دنیا کی زبوحالی کی وجہ سے بہت پہلے گھر بیٹھ گئی تھی نشو نے بہت سی کامیاب فلموں میں کام کر کے خود کو پاکستان کی مقبول ترین فنکارہ ثابت کیا تھا انہیں اپنا اصل نام بلکیس بیگم پسند نہ تھا چنانچہ انہوں نے اپنا نام نشو رکھ لیا نشو کا تعلق میڈل کلاس فیملی سے تھا ان کا گرانہ مذہبی ہونے کی وجہ سے وہ فلم انڈسٹری میں آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ بچپن سے ہی اتنی خوبصورت اور پرکشش تھی نشو کی بچپن کی حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی سامنے آیا کہ سکول میں جب ان کی ٹیچر نے ان سے شمیم آرہ کا کوئی ڈائیلوگ سنانے کو کہا ڈائیلوگ سن کر ٹیچر نے کہا تم زندگی میں کبھی اداکارہ نہیں بن سکو گی مگر کبھی کبھی افصادوں کے اندازے بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں سب ہی نے دیکھا کہ نشو پاکستان کی بہترین اور کامیاب فنکارہ ثابت ہوئی یہی نہیں بلکن کی گوھر نے پرش پانے والی بیٹی سائیوہ نے بھی خود کو پاکستان کی بہترین پنکارہ ثابت کر دیا نشو نے چاند ایک ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا ہے نشو ناڈین فیوٹی فور میں پاکستان کی شہر گجرات میں پیدا ہوئی مذہبی گھرانہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے سات سال کی عمر میں ہی قرآن پاک پڑھ لیا انہیں شیر و شائری سے بھی لگاؤ تھا اور کسی حد تک اداکاری سے بھی دلچسپی رکھتی تھی انہیں نیلو رانی اور شبنم کو دیکھ دیکھ کر اداکاری کا شوق ہوا وہ سکول سے گھرانے کے بعد کافی دیر تک اپنے کمرے میں ڈائیلوگز بولتی رہتی تھی کہتے ہیں کہ لگن اگر سچی ہو تو منزل ضرور مل جاتی ہے نشو کے لگن سچی تھی تب ہی انہیں ہدایتکار اقبال شہزاد نے اپنی فیلم بازے کیلئے منتخب کر لیا نشو کو اپنے مذہبی گھرانے کی وجہ سے کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ تقریباً بغاوت کر کے فلمی دنیا میں آئیں انہیں فلم انڈسٹری میں آنے کی کسی نے بھی اجازت یہ نشو کی خوشکسمتی تھی امتحان بھی کہ انہیں پہلی ہی فلمیں پاکستان فلم انڈسٹری کے دو سپسٹارز محمد علی اور ندیم کی حمراہ پرفارم کرنا تھا دونوں ہی اپنے اپنے جگہ کلاس کے فنکار تھے ان کے سامنے پہلی مطبع کیمرے کا سامنا کرنے والی نشو تھی ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام نہ تھا مگر بقول نشو کہ ان دونوں ہی فنکاروں نے ان کی بہت زیادہ حوصلہ افضائی کی اور ہر قدم پر ان کی رہنمائی کر کے ان کے کام کو آسان کر دیا نشو کا کہنا ہے کہ محمد علی اور ندیم نے کسی بھی لمحہ یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ فلم انڈسٹری کے سپسٹارز ہیں اور میں ان کے سامنے بلکل نوارد ہوں وہ انتہائی محبت و شبکت سے مجھے سمجھاتے تھے یقین میں نرویز تھی مگر ان دونوں کی حوصلہ افضائی نے میری مشکل کو حل کر دیا فلم بازی تیار ہوئی انمائش کے لئے پیش کے گئے تو اسے باکس آفیس پر زبدس پذیرائی ملی یون نشو کی پہلی ہی فلم نے کامیابی حاصل کر کے ان سپسٹارز کی صرف میں لاکھڑا کر دیا پاکستانی فلم انڈسٹری کو ایک خوبصورت پرکشش اور دلکش پر انکارہ بھی مل گئے فلم میں انہوں نے نشو کو اتنا خوبصورت انداز دیا کہ انہیں اس فلم کے بعد ڈریم گرل کا کتاب ملا نشو نے فلم میں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کیا اس فلم کے گانے وے سب تو سونیا ہائی وے منمونیاں جس نے توڑا ہے دل حضور کا میں بھی نشو کی پرفارمنس دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی فلم بازی اور انگیلہ کے شاندار کامیابی نے اداکارا نشو کو بھی رات و رات شورت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس زمانے میں شبنم شمیم آرہ رانی سنگیتہ بغیرہ فلم انڈسٹری پر راج کر رہی تھی زیبہ اور دیبہ بغیرہ بھی فلموں کی معروف اداکارائیں کہلائیتی تھی ایسے منشو کے لیے جگہ بنانے اتنا آسان کام نہ تھا مگر ان کی خوبصورتی اور پرفارمنس نے ان کا کام بہت آسان کر دیا تھا ابھی وہ اپنی دونوں اتدائی فلموں کا جشن ہی منا رہی تھی کہ انہیں نایٹین ساوٹی تری میں ایک اور فلم نادان کے لیے منتخب کر لیا گیا اس فلم میں نادان کا مرکزی کردار تو اداکار ندیم نے ادا کیا تھا مگر نشو نے بھی اس فلم میں ہیروین کا کردار امدگی سے ادا کر کہ اس فلم کو باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا اپنی اپتدائی تینوں فلموں کے شاندار کامیابی کے بعد نشو کا شمار صفح اول کی اداکاروں میں کیا جانے لگا تھا نشو کی کامیابی کا صفح یہی نہیں رکا نائٹین ساوٹی فون میں ان کی دو فلمیں سماج اور پھول میرے گلچن کا پیش کی گئی اور دونوں ہی نے شاندار کامیابی حاصل کی سماج میں اداکار ندیم نے معاشرے کے کسی حد تک بگڑے ہوئی نوجوان کا کردار ادا کیا جسے نشو محبت کرتی ہے اس فلم نے باکس آفیس پر شاندار بزنس کیا پھر پھول میرے گلچن کا میں نشو نے ایک اندھی لڑکی کا کردار انتہائی محارت سے ادا کر کے خوب داد حاصل تھی اس فلم میں اگرچہ زیبہ محمد علی وحید مراد ندیم جیسے سپرسٹارز بھی شامل تھے مگر نشو نے انسک کی موجودگی میں بھی اپنے آپ کو ایک باسلاہیت اداکارہ ثابت کی اس فلم نے بھی باکس آفیس پر کامیابی کے ریکارڈز بنائے وحید مراد کے ساتھ نشو نے فلم جال اور ملاقات میں کام کیا مگر ان دونوں کے جوڑی زیادہ ارسل نہ چل سکی کیونکہ نشو اور شبن نے وحید مراد کے ساتھ کام سے انکار کر دے کیونکہ ان کے شوروں کو وحید مراد کا سکرین پر اتنا قریب ہونا پسند نہ تھا نشو نے دوسرے شادی فلم میں شائر تسلیم فادری سے کر لیتی اور پہلے شور انام ربانی سے تلاک لے لیتی وہ سکول کے زمانے سے خود بھی شیر و شائر سے شکت رکھتی تھی ندیم کے ساتھ نشو کی فلم بہشت اور انگارے کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے نائیٹین سیونٹی سکس میں ایک فلم آج اور کل نمائش کے لیے پیش کی گئی جس میں ٹیوی اداکار راحت قاسمے کو پہلے مرد با سیوہ سکرین پر لائیا گیا اس فلم میں شبن کے ساتھ نشو کو بھی شامل کیا گیا اور نشو نے اپنی موجود کی قبر پور احساس دلایا یہ بھی نشو کی نہایت کامیاب فلم ثابت ہوئی نشو نے اپنے کیریر میں جن بہتر فلموں میں کام کیا ان میں بازی رنگیلا نادان سماج پھول میرے گلشن کا اور آج اور کل بڑی اہمیت کی حامل رہیں ایک ریکارڈ کے مطابق انہوں نے ٹیوٹی نائن اردو بارہ پنجابی اور ایک پشتو فلم میں کام کیا ان کے آخری فلم نائنٹین نائنٹی فور میں انوکہ پیار تھی ان کی چھوٹے بہن شبوں نے بھی فلم انڈسٹری کا روک کیا مگمو نشو کی طرح کامیابی حاصل نہ کر سکیا البتہ نشو کی بیٹی صاحبہ نے فلم انڈسٹری میں کافی حد تک اپنی موجود کی کا احساس دلائی اور بہت سے کامیاب فلموں میں کام کیا شادی کے معاملے میں نشو کچھ زیادہ خوش قسمت نہیں رہے ان کے دوسرے شوہ تسلیم فاصلی کا انتقال ہو گیا انہوں نے تین شادیاں کیا ان کے تینوں بچے ہیں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ان کے تیسے شوہ جمال الدین پاشا کا بھی دوہزہ سترہ میں انتقال ہو گیا انشو بلا شوہ پاکستان فلم انڈسٹری کی کامیاب ترین اور اہم پنکارہ شمار ہوتی ہیں انہوں نے تمہیں جائے ہوتی ہیں پہر میں